پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ کے رضا کی حرص آخرت میں کامیابی کی حرص جنت کے نعمتوں کی حرص تو گویا کہ انسان دنیا کے اندر سرک رہنے کی حرص آخرت میں سرک رہنے کی حرص جو ہے یہ حرص انسان کو نماز بھی پڑھواتی ہے نوافر میں کھڑا کرتی ہے قرآن کی تلافذ بھی کرواتی ہے اللہ کی یاد بھی مصروف کرتی ہے اگر انسان کے در جنت کی حرص نہیں اللہ کے رضا کی حرص نہیں ہے تو انسان پھر نہ نماز کی طرح متوجہ ہوتا ہے نہ روزے کی مشقت اٹھاتا ہے نہ زکاة کی قربان نہیں دیتا ہے نہ حج کے لیے سفر کرتا ہے ہاں معلومہ ہرس جو ہے وہ ایسی کام کی چیز ہے کہ انسان کو اس کو عبادات پر بھی اس کو محمول کرتی ہے عبادات پر بھی اس کو جب آمادہ کرتی ہے اور یہ ہرس انسان کو دنیاوی منافع بھی حاصل کرواتی ہے وہ پروفٹ اور نفع کی ہرس ہوتی ہے تو بندہ تجارت کے لیے دوڑتا ہے دکان کھولنے کے لیے دوڑتا ہے گرمی ہے یا سردی ہے اپنی دکان کھول کے بیٹھتا ہے گرمی ہے یا سردی ہے ملازمت کے لیے اپنے آفیس کے اندر جاتا ہے اپنی یہ وہ ہرس ہے وہ ہرس کس بات کی ہے کہ اس کو چار پیسے ملے گے دو ٹکیں مل جائیں گے گھر کا کاج ہو جائے گا پیٹھ بھر لے گا کپڑا لتا خریدے گا اپنے بیوچوں کا پیٹھ پا لے گا تو دیکھو ہرس نے انسان کو دنیا کی بھی کام کروائے اور آخرت بھی تیاری کروائی ہے لیکن اس کے اندر عدل اور اعتدال ضروری ہے اگر اس کے اندر اعتدال نہیں ہوگا عدل اور اعتدال نہیں ہوگا اور عدے اعتدال سے بڑھ جائے گا تو نتیجہ یہ کہ اگر وہ عبادت میں لگا دین کے اندر لگا وہ اتنا آگے چلا گیا کہ دین نہیں رہا بلکہ غلو فی الدین ہو گیا تو قرآن متوجہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کو یہ کہے گا لا تغلو فی دینی کم اپنے دین میں غلو نہ کرو اپنے دین میں غلو نہ کرو جو دین کی حدود متین کی گئی ہیں انہوں حدود کے اندر رہ کر دین پر چلتے رہو جو عبادت کی حدود متین کی گئی ہیں انہوں حدود میں رہ کے عبادت کرتے رہو اس سے اگر غلو کروگے تو پھر اللہ کا نزدیک وہ دین نہیں ہے بلکہ وہ دین کا غلو ہے اور دین کا غلو اللہ تعالیٰ کو پسند رہی ہے اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ لا يحب المعتدین جو حدود سے بھی تجاوز کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ تبارک وطالعہ کو پسند نہیں ہیں حدود کے اندر رہ کر